متقی پریزگار کی ایک محدود ڈیفینیشن ہے ہمارے ساتھ یہ شخص بڑا متقی ہے بڑا پریزگار ہے مذہب نماز روزے کا پابند ہے داڑی چھوڑی ہوئی ہے اور بس کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا اور بس اپنے کام سے کام رہتا ہے یہ شخص جو ہے بڑا متقی پریزگار ہے کسی کو دکھ نہیں دیتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا غریبوں کی مدد کرتا ہے اور بس نماز روزہ بس مسجد کا کام کیا رہا ہے تو یہ ایک محدود ڈیفینیشن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے لیکن محدود ہے یہ سارا جو سمجھ ہے اور بنیادی طور پر دیکھیں ہم نے سارے دین کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے رحمت اللہ وبرکاتہ آج کا امارا موضوع یہ ہے کہ تقوی کیا ہے دیکھیں میں نے تقوی کی تھوڑی سی تفصیل تو کی ہے بہرحال اصل میں آج کا جو معاشرہ ہے اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین کی تمام جو استلاحات ہیں وہ یعنی ان کا معنی ہم نے بگاڑ لیا ہے اور یہ دین کی کسی جو جو بھی استلاحات ہیں اس کا معنی یا تو ہم نے محدود کر لیا ہے یا اس کو غلط سمجھا ہے اب متقی پریزگار کی ہماری اپنی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے متقی پریزگار کی ایک محدود ڈیفینیشن ہے ہمارے ساتھ یہ شخص بڑا متقی ہے بڑا پریزگار ہے مذہب نماز روزے کا پابند ہے داڑی چھوڑی ہوئی ہے اور بس کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا اور بس اپنے کام سے کام رہتا ہے یہ شخص جو ہے بڑا متقی پریزگار ہے کسی کو دکھ نہیں دیتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا غریبوں کی مدد کرتا ہے اور بس نماز روزہ بس مسجد کا کام کیا ہے تو یہ ایک محدود ڈیفینیشن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے لیکن محدود ہے یہ سارا جو سمجھ ہے اور بنیادی طور پر دیکھیں ہم نے سارے دین کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے نمبر ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے آج کا مسلمان دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ ہے یعنی دین کو اگر آپ قرآن کے ساتھ ملا دیں تو ایک سی بات ہے یعنی دین تو قرآن میں ہے دین قرآن میں ہے اور قرآن سے ہم نے پہلو تہی کر رکھی ہے قرآن فہمی جو ہے وہ ہمارے آج یعنی جو زندگی میں ہے یعنی وہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں قرآن کا ناظرہ اس کی زیادہ اہمیت ہے ہمارے نظر میں یعنی قرآن کا ناظرہ اگر بچہ جوان ہو رہا ہے اور آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ نے اسے قرآن پڑھانے کی کوشش نہ کیا ایسا ہے کہ نہیں یا مسجد بھی بجوائیں گے یا قاری صاحب کو گھر میں بلائیں گے تو ایسا ہے مطلب بس صرف قرآن کے الفاظ سیکھنے تک ہمارا یہ محدود ہے یا زیادہ سے زیادہ اپنے بچے کو آپ تلاوت اگر آواز اچھی ہے تو وہ قاری صاحب کو کہتے ہیں اس کو تلاوت کے گھر بھی سکا دو اور پھر بس اسی طرح مطلب یہ سارے زیادہ ہو گیا تو بھئی اس کو اپنے بیٹے کو آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں وہ ایک بڑا کمال آپ سمجھتے ہیں یعنی قرآن بس ہم نے الفاظ تک محدود کر دیا اس کو یاد کرنا اس کو پڑھنا اس کے علاوہ قرآن کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے حالانکہ قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ اور جنت کا راستہ بتاتا ہے کنت و کنزن ہے نا میں ایک خزانہ تھا اب قرآن اس خزانے کا راستہ آپ کو بتاتا ہے اور رسول کا طریقہ اور اس میں ہماری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے زندگی تقوی کی میں بات کرو زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور نیکی کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند کاموں تک کلمہ نماز روزہ حج زکاة بس بات ختم ہوگی زیادہ مرد کیا کریں گے داڑی رکھ لیں گے خواتین زیادہ کیا کریں گی ڈوپٹہ سر پہ لے لیں گے یا لباس تھوڑے سا احتیاط کر لیں گے باقی تو رویے ہیں دین تو رویے کا نام ہے آپ کا رویہ کیا ہے آپ کا اخلاق کیا ہے آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے زندگی کیوں گزار رہے ہیں کس لیے گزار رہے ہیں اگر آپ کے پیش نظر صرف دنیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ردی بنا لیا کیا بنا لیا کبار ردی بنا لیا تو دیکھیں یہ دھوکے میں نہ پڑے دین ظاہر نہیں باطن کا نام ہے چراغ روشنی نہ دے تو اس کا کیا فائدہ دل میں آپ کا نور الہی نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ دل تو چراغ الہی ہے اللہ کا یعنی نور یہاں آ سکتا ہے اور آتا ہے تو ہمارا تو جو دل ہے وہ تو بجوہ ہے ایک تو یہ منور نہیں ہے اللہ کے نور سے اور پھر اس پہ ہماری توجہ بھی نہیں ہے ساری توجہ ہماری ہے ظاہر کی طرف زیادہ دنیا اچھا کھالو اچھا پیلو اچھا رہلو اور پھر عام طور پہ جو جملہ کہا جاتا ہے دولت حزت اور شہرت یہ الیکشن ہو رہے ہیں یہ بازار کے الیکشن ہے یہ بلدیہ کے الیکشن ہے یہ قومی سملی یہ سوائی ہوتا ہے نا الیکشن الیکشن لوگ کھیلتے ہیں نا ممبری سینئر نائب صدر اور صدر اور جنر سیکٹری اور خزانچی یہ عہدے ہم بڑے پسند کرتے ہیں ابھی ہمارے بزار کا تاجران کا وہ تھا تو دو دھڑے تھے تو مجھے تو نہیں معلوم لیکن اندازاً میں نے بیس سینئر نائب صدر بنا دی جو تن کر رہے تھے نا ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا خیر تقوی کی میں بات کر رہا ہوں تقوی دیکھیں آپ اگر زندگی کے مقصد سے غافل ہیں یہ بات نوٹ کر لیں آپ کا پھر تقوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے تقوی کی روش آپ اگر آپ کو نہیں پہچانا ہے تو تقوی پھر آپ کیلئے نہیں ہے اگر آپ نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا پھر تقوی آپ کیلئے نہیں ہے اس کو آپ جان بھی نہیں سکتے کہ تقوی ہے کیا چیز اگر آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے تقوی آپ کے لئے نہیں ہے اگر آپ دنیا دار ہیں طالب دنیا ہیں اور طالب مولا نہیں ہے یہ تقوی کے بارے میں آپ سوالات چھوڑ دیں آپ کو سمجھ میں آئی نہیں سکتا سمجھ میں تو دیکھیں ہم ہماری زندگی میں جس چیز کو ہم سمجھ نا نہیں چاہتے اس کو ہم نہیں سمجھ بات جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں دلچسپی اب میری ایک نواسی ہے تو وہ سارے جو ہے وہ موبائل کے تقریبا مطلب وہ اس کی جو مطلب کے ہیں کال کان سی کی جاتی ہے میسیج کی کی سے کی جاتا ہے دو سال عمر ہوگی اس کی وہ جانتی ہے دلچسپی ہے جانتی ہے موبائل تو یہ میں ویسی ایک بات کروں یہ تسلیم شدہ بات ہے جس بات میں آپ کی دلچسپی نہ ہو اس کے بارے میں آپ جان نہیں چاہیں گے کمپیوٹر ہے اس میں اچھی باتیں بھی موجود ہیں لیکن آپ کی انگلی تو انہی عام موضوعات پہ اٹکی رہتی ہے جو فنی کلپس ہیں جو ایسے ویسے ہیں آج کل کرکٹ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون کون سے میچ ہونے باقی ہیں اب اگلا میچ کب ہے پاکستان کا اور کس کے ساتھ ہے جو دلچسپی رکھنے والے ہیں تو ان کو پتا ہوگا نا تو یہ مطلب دلچسپی کی بات ہے تقوی ایسی ایک چیز ہے یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تین مرتبہ حضور صاحب اپنے دل کی طرف اشارہ کیا ہے یہ تقوی یہاں پر دل کی طرف اشارہ کی تو ہم تو اس میں تقوی کی گنجائش ہے بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين مولا صلی وسلم دائیما آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کل لی ہیم موسیقی موسیقی